اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹیکنیکل گراؤنڈ یوٹیوب چینل تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں اپنی مین ویڈیو کی طرف تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ورڈ پریس کی تیمز بغیرہ اور اس سے ریلیٹیڈ سیٹنگز اپیرنس کے بارے میں آج ہم جانیں گے تو دوستو ویڈیو کیلو کرنے سے پہلے اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن نظر آئے گا اس کو آپ پریس کر دیں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن بھی آئے گا اس کو بھی آپ کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے اور یہاں پہ لائک بھی کر دیں سامس اپ کے نشان پر کلک کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو جس طرح سے ورڈ پریس کو اپن کرتے ہیں ہم اپن کر لیتے ہیں تو یہ ہماری ویڈیو اپن ہو چکی ہے یہاں پہ آگے ہمیں لکھنا ہے تو یہ سب میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو پلیز پہلے جا کر وہ والی ویڈیو دیکھ لیں تب آپ اس ویڈیو پر آئیں تب آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں پیرنس کے بارے میں پیرنس میں آگے آتا ہے تیمز، کسٹمائز، ویڈیٹس، مینیوز، ہیڈر اور ایڈیٹر اس میں آپ کو جب آپ پیرنس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ تیمز آتی ہیں تو تیمز میں آپ کی یہ ایکٹیو تیم ہوتی ہے اگر آپ یہ بھی لگانا چاہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ یہیں پر اپڈیٹنگ ہونے لگ جائے گی یہ اس کا نیو ورزن آ چکا ہے ورڈپریس کا تو آپ چاہیں تو اسے بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو جو نیچے میں لنک دوں گا ڈسکریپشن میں جو لنک ہوگا آپ اگر اس سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کا لیٹیسٹ ورزن ہی ڈاؤنلوڈ ہوگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے 2015, 2017 اور یہ 2016 یہ اس میں تیمز ہیں جو پہلے سے ہی انسٹال آتی ہیں لیکن اگر آپ اس میں نیو تیمز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ ایڈ نیو یا ادھر نیچے یہ جو بٹن دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اور ایک یہ ہے اس پر آپ جا کر اس کو ٹھیم کو کر سکتے ہیں اس میں نیو تیمز بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس میں انسٹال کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی تیم ویسے ڈاؤنلوڈ کی ہے یعنی کہ اس کی اس کی فائل میں آپ نے جیسے کہ ٹھیمز کی فائل ہوتی ہیں اگر آپ نے ویسے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے پہلے ہی تو آپ وہ بھی وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہم اب اپنی جو ہماری تیم ہے اس ٹائم وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری تیم ہے اور اب ہمیں نیو تیم ایڈ کرنی ہے تو ایڈنے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے تیمز آ جائیں گی یہاں پر پیڈ تیمز بھی ہوتی ہیں اور فری بھی ہوتی ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی تیم اس میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف جو تیم والا فنکشن ہے یہ ایڈ ہوتا ہے اس میں ورڈ پریس میں جو آپ کا انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے یا آپ کوئی ایسٹس وغیرہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو انٹرنیٹ ریکوائیڈ ہے اس کے لئے تو یہ بھی فیل الہم 2019 تیم جو اس کا نیو آیا ہے وہ ہم انسٹال کر رہے ہیں تو یہ جیسے انسٹال ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اس کو ایکٹیویٹ کس طرح کرنا ہے اور آپ کس طرح سے ایک اچھی سی ویب سائٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اپلوڈ تیم کا اپشن دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں ورڈپریس کی تیمز کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ورڈپریس ڈاٹ کام سلیج تیمز کا اپشن آتا ہے یا یہ تیمز ورڈپریس ڈاٹ اورگ تو یہاں پر آپ جا کر تیمز اس کی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ تیم ہے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہ اس کی نیچے ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ ایک اور تیم بھی ہم انسٹال کر لیتے ہیں تو یہ جب تیم اس کی انسٹال ہو جائے تو آپ کو یہ کس طرح سے اس میں اکٹیویٹ کرنی ہے تو اگر آپ اس کو اس کے اندر ورڈپریس کے اندر والے سٹور سے ہی آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو صرف یہاں پر ایکٹیویٹ کا اپشن ملے گا آپ یہاں سے ایکٹیویٹ ڈائریکٹ کر دیں گے اسے لیکن اگر آپ ایکسٹرنل طور پر اس میں تیم ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے ریکوائرڈ تیم یعنی کہ جو آپ کو پسند ہے وہ یہاں پر آپ کو نہیں ملتی اور آپ ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ انٹرنیٹ سے تلاش کر کے اس کی آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں گے آپ کے ہم نے جس میں ویڈیو لگائی تھی جو ہم نے اس میں تصویر لگائی تھی وہ یہاں پر آ گئی ہے اور یہ 2019 کی اس کی نیو تیم ہے تو اگر آپ اس کو ایکسٹرنل طور پر لگانا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے اسے انسٹال کی ڈاؤنلوڈ کیا ہے کسی اور ویب سائٹ سے اور آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے لگائیں گے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آپ کو جسٹ آنا ہے تھیمز پر جہاں پہ آنا ہے ایڈ نیو پر ایڈ نیو پر آنے کے بعد آپ کو اپلوڈ تھیم کرنی ہے اپلوڈ تھیم کر کے آپ کو چوز فائل جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہے وہ آپ کو چوز کرنی ہے میں ڈاؤنلوڈ میں آ جاتا ہوں اور یہاں پہ ہم اپنی تھیم کو سرچ کر لیتے ہیں تو یہ ہماری تھیم ہے تو اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے ادھر سے اوپن کرنے کے بعد یہ جب ادھر اوپن ہو جائے گی اس کو انسٹال ناو پر ہم کلک کر دیں گے لیکن یہ ہم نے یہی سے اکٹیویٹ کر لی ہے اسی لئے جو ہم نے ایک اور جو میں نے آپ کو تھیم دکھائی ہے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہے وہ اب ہم اس میں لگائیں گے تو وہ آپ ہم چوز کر لیتے ہیں تو یہ وہ تھیم ہے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہے تو انسٹال ناو کے بٹن پر جب کلک کریں گے تو یہ انسٹالنگ ہو رہی ہے یہ انسٹال جیسے ہی ہو جائے گی تو یہ ایکٹیو ہو جائے گی یہ جیسے آپ انسٹال کر لیں گے یہ آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم یہ انسٹالنگ اب شروع ہو چکی ہے تو اس کی انسٹالنگ کا انتظار کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ نیچے تین آفشن آئے گے ایکٹیویٹ پر آپ کلک کر دیں گے اور یہ تھیم آپ کی ایکٹیویٹ ہو جائے گی تو یہ تھا مینول طریقے سے اس میں آپ تھیم کو اپلوڈ کرنا اور اس کو ایکٹیویٹ کرنا تو اب ہم اپنے جو ہم نے تصویر ہوگا رہا لگائی تھی اس کو ہم یہ دیکھیں یہ ہے آپ کی تھیم جو آپ نے لگائی ہے یہ بھی بہت اچھی تھیم ہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس آتا ہے کسٹومائز کا اپشن کسٹومائز میں ہمارے پاس آتے ہیں کسٹومائز میں آپ اس کو فلی کسٹومائز کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو تو یہاں سے اگر آپ یہ دیکھیں یہ پوچٹ ہے اس کا ٹائٹل رکھنا جاتے ہیں جیسے کہ میں اس کا ٹائٹل رکھتا ہوں اس کا ٹائٹل رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ریسنٹ پوسٹ ہماری جو انسی پوسٹ ہے نمبر آف پوسٹ شو یعنی کہ جو ہمارے فرنٹ پیج پر پوسٹ وغیرہ شو کرے گا وہ کون سی ہوں گے اس کے بعد ریسنٹ کمنٹس جو انسی کمنٹس ہیں وہ کتنی شو کرے گا ارچیوز اور یہ کٹیگریز کٹیگریز میں آپ یہ ڈسپلی ہے دروپ ناؤن یعنی کہ آپ نے اگر کوئی یہاں سے پیج سیلیکٹ کیا ہے تو اس کے ڈروپ ڈاؤن میں آپ کیا رکھنا جاتے ہیں اس کے بعد یہ میٹا ہے اور یہ ٹائٹل ہے اس کا اس کے بعد اگر آپ کوئی اور ویجیٹ اس میں ایڈ کرنا جاتے ہیں تو آپ یہاں سے آڈیو وڈ آرچیپس اور یہ سب کچھ یہ ویٹا کی جونسی ہے کسٹومائزیشن یہ آپ کو اس تھیم کے ساتھ ہی آپ کو ملے گی جو آپ نے لیا ہے تو ابھی ہم فی الحال اسے بیک کرتے ہیں اور یہ تھا اس کے اندر جیسے کہ اب ہم نے یہاں پر اس کا نام رکھ دیا ہے اور یہ یہاں سے اگر ہم اس کا لنک کاپی کرنا چاہتے ہیں ایسے ہم اس کو کاپی کریں گے اور ہم نے جہاں پر رکھنا ہے اس کو پیسٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا کسٹومائز تھا کسٹومائز بہت ہی حسان ہوتا ہے اس میں جسٹ آپ کو سارا کچھ آپشن دیئے جاتے ہیں آپ کو جسٹ اس میں اور یہ فٹر کا ہے فٹر ایریا ویژٹ یہاں پر اگر آپ کو ویژٹ لگانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں ایک ایمیج ایمیج لگانے کے بعد آپ یہاں سے ایڈ ایمیج کریں گے اور یہاں سے ہم یہ والی ایمیج اس میں لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے فٹر میں یہ ایمیج لگ چکی ہے تو اس کے بعد اگر آپ یہاں پر کوئی اور چیز لگانا چاہتے ہیں کوئی اور ویژٹ ویڈیٹ اس میں لگانا چاہتے ہیں اگر آپ پوری گیلری لگانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی اس میں لگا سکتے ہیں اور ایمیجز کر کے آپ یہاں سے ایمیجز سیلیکٹ کریں گے اور کریئیٹ ای نیو گیلری اور انسرٹ گیلری کریں گے تو جیسی آپ انسرٹ گیلری کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے یہ تصویریں نیچے لگ چکی ہیں اس کے بعد ہمارے سامنے اس کے بعد آگے جو ہمارے پاس آپشن آتا ہے وہ ہے ویڈیٹس کا ویڈیٹس بھی بلکل اسی طرح ہیں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو آوڈیو کی آرچیو کی جو ہم نے وہاں پر ویڈیٹس دیکھی ہیں یہ بلکل اسی طرح سے ہیں یہاں پر footer area ویڈیٹ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں in active ویڈیٹس جو ہمارے active ہیں وہ یہاں پر آئیں گی جو active ہیں وہ نیچے آئیں گی اس کے بعد menues میں آجاتے ہیں menues میں آپ کے جو menu ہوگا اگر آپ اس کو رکھنا جاتے ہیں ہم main menu رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پیجیز یہ create menu پر ہم click کریں گے اور یہ یہاں پر پیجیز آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پیجیز ہوں گے وہ ہم رکھیں گے add to menu کر دیتے ہیں اور یہ page add ہو گئے ہیں اس کے بعد پوسٹ جو ہم پوسٹ اس میں رکھنا چاہتے ہیں وہ ہم رکھ سکتے ہیں اور categories جو ہیں وہ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد save menu پر جب ہم click کرتے ہیں اور یہاں سے آکے ہم اسے refresh کرتے ہیں save menu پر click کر کے یہ page جو ہیں یہ ادھر show ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس header کا option آتا ہے header کے option میں ہمارے پاس یہ اس کے header کی settings آتی ہیں header کی setting میں اگر آپ کو image لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں image لگائیں گے تو یہ آپ کو full image بھی آپ لگا سکتے ہیں اور آپ چھوٹی سی image بھی لگا سکتے ہیں cropping کرے گا اس کے بعد یہ آپ کی image set کر دے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر add ہو چکی ہے اس کے footer میں یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی پیچھے آپ کو اس کے سینگ نظر آ رہے ہیں اس کی ہم کوئی اور image اس میں add کرتے ہیں تاکہ آپ کو clearly نظر آسکے تو یہ اتنا سا اس کا part رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو واضح طور پر یہاں بر نظر آئے یہ دیکھیں یہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے اس کے background میں آپ لگا سکتے ہیں یہ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے background background کا option ہمارے پاس آتا ہے background کا option ویسے تو اس میں نہیں آئے لیکن یہ جب آپ theme install کرتے ہیں اگر آپ نے water theme install کیا ہے تو آپ کو یہ والا option یہی پہ ملے گا لیکن یہ اس میں نہیں ہے اسی لئے میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا editor میں آپ جلتے ہیں editor میں آپ کو اس کی coding ملتی ہے اگر آپ coding جانتے ہیں تو آپ یہاں پر سے بھی اپنی website کو set کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ بالکل active ملتا ہے اور آپ یہاں پہ water theme کو customize کر سکتے ہیں بلکل اچھے طریقے سے یہ بہت اچھی تھی میں اگر آپ اس کو download کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ یہ بھی فیلحال install نہ کریں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں جو بتاؤں گا آپ وہ theme install کریں اور آپ کو بہت سی اچھی website آپ کو ملیں گی اور آپ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے customize کر کے ایک کمال کی website بنا لیں گے تو دوستو یہ ہماری آج کی class تھی نیکسٹ class میں ہم اس کے plugins کے بارے میں جانیں کریں گے کہ اس کے plugins کیا ہیں تو plugins کے بعد user آ جائے گا پھر tools اور settings اتنے میں جب ہم یہاں تک پہنچیں گے ہم اپنی website create کر لیں گے اس کے بعد یہ tools کے بارے میں بتانے کے بعد ہم ایک website create کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو theme کون سے استعمال کرنا ہے آپ کو page builder اس میں ہوتا ہے بہت important چیز ہے page builder آپ کو کون سے استعمال کرنا ہے یہی ایک main چیز ہے page builder جو کہ آپ کو میں next tutorial میں جب ہماری settings تک یہ complete ہو جائے گا تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کون سا theme اور کون سا tool استعمال کرنا ہے تو دوستو ملیں گے اگلے tutorial میں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کے plugins کو کس طرح سے active کر سکتے ہیں اور کون سے plugins آپ use کر سکتے ہیں اس کے بعد user کی setting بتاؤں گا اور tools کی setting میں آپ کو بتاؤں گا اگلے tutorial میں ہم یہ تین tools کے بارے میں جانیں گے ان تین tools کے بارے میں اس کے بعد پھر یہ import export ہے اور نیچے collapse فالا option ہے یہ تو آپ سب اس کو جانتے ہوں گے تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہاں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے جانا تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے